بلیٹن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے اس وقت کی بڑی خبر فولپور سے ہے جہاں فولپور سے چناؤ لڑنگی پلوی پٹیل ستروں کے مطابق پلوی پٹیل فولپور سے چناؤ لڑنے والی ہیں دونوں سیٹے پر جلد اعلان کر سکتی ہیں پلوی کرشنا پٹیل کو مرجاپور سے لڑنے لڑانے کی تیاری میں ہے بی ایس پی پر دونوں سیٹوں پر باتچیت جاری ہے تو بڑی چانکاری آپ کو دے رہے ہیں پلوی پٹیل فولپور سے چناؤ لڑنے والی سکتی ہیں ہنہیں کلوی کرشنا پٹیل کو مرجاپور سے لڑانے کی تیاری چل رہی ہے بی ایس پر دونوں سیٹوں پر باتچیت چل رہی ہے تو بڑی چانکاری سمیں کہ اتر پردیش سے دے رہے ہیں جہاں پلوی پٹیل فولپور سے لوگ سبا کا چناؤ لڑنے والی سکتی ہیں جبکہ کرشنا پٹیل میرزاپور سے چناؤ لڑانے کی تیاری ان کی پارڈی کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو بڑے جانکاریں اتر پردیش کی سیاست سے ہم آپ کو اس تمکی دے رہے ہیں جہاں پر فول پور لوگ سبا سیٹ سے پلوی پٹیل چناؤ لڑ سکتی ہیں اور میرزاپور سیٹ سے کرشنا پٹیل کے چناؤ لڑائے جانے کی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتانے کہ دونوں سیٹوں پر بی ایس سی کے تحت منتھن کیا جا رہا ہے تو بڑی جانکار اس وقت کی اتر پردیش سے دے رہے ہیں جہاں پلوی پٹیل فول پور سے لوگ سبا چناؤ کے لیے پرچہ بھر سکتی ہیں وہاں سے ان کے چناؤ لڑنے کی جو کہہا سی وہ تیج ہو گئی ہے سوٹروں کا مطابق فول پور سے پلوی پٹیل چناؤ لڑ سکتی ہیں مرزا پور سے کرشنا پٹیل کے چناؤ لڑنے کی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے دونوں سیٹوں پر پارٹی میں منتھن لگاتار جارہی ہے آپ کو بتانے کی پلوی پٹیل نے راجز سبھا چناؤ میں سماجبادی پارٹی کے خلاف جا کر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور جس کی وجہ سے بی جبی کے پرتیاسی کو جیت ملی تھی اور آپ ایسا مانا جا رہا ہے کہ پلوی پٹیل جو ہیں وہ فول پور سے لوگ سبھا کا چناؤ لڑ سکتی ہیں تو بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں فول پور سے پلوی پٹیل چناؤ لڑ سکتی ہیں کرشنا پٹیل کو مرزا پور سے لوگ سبھا کا چناؤ لڑانے کی تیاری چل رہی ہے پارٹی میں دونوں سیٹو کو لے کر منتھن جاری ہے کسی بھی پل پلوی پٹیل دونوں سیٹو کو لے کر گوشنا کر سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پلوی پٹیل جو ہیں سماجبادی پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑا تھا انہوں نے اور راجز سبھا میں ووٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے بی جبی کا پرتیاسی جیت گیا تھا جس کی وجہ سے سبھا اور ان کی پارٹی کے بیچ من مٹاو چل رہا تھا اور اب دو لوگ سبھا سیٹو کو لے کر پلوی پٹیل جلدہ اعلان کر سکتی ہیں پلوی پٹیل کے فولپور لوگ سبھا سیٹ سے چناؤ لڑنے کی کیاس جو ہے وہ تیج ہو گئی ہے ستروں کو مطابق پلوی پٹیل جو ہے وہ فولپور سے لوگ سبھا کا چناؤ لڑ سکتی ہیں جبکہ کرشنا پٹیل میرجاپور سے پرچا بھر سکتی ہیں اگلی بڑی خبر رامپور سے جڑی نکل کر سامنے آ رہی ہے سپھا نے رامپور سے اپنا او میں دوار اتار دیا ہے اکلے شادوں نے نئے نام کے اوپر کاؤں کھیلا ہے جہاں ممزد کے امام کو اٹھ کر دیا گیا ہے رامپور میں مولانا محیب اللہ ندوی کو اٹھ کر دیا گیا ہے سپھا کی طرف سے تو بڑے جانکار اس وقت کی دے رہے ہیں ہم آپ کو رامپور سے جہاں پر رامپور میں سپھا نے کانڈیڈیٹ اپنا اتار دیا ہے اپنے کانڈیڈیٹ کے نام پہ خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ رامپور سے سپھا نے مولانا محیب اللہ ندوی کو اٹھ کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ایسا قیاس لگائے جا رہے تھے کہ رامپور سے اکلے شادوں چراؤں لڑ سکتے ہیں انہیں آجم خان کی طرف سے یہ رامپور سے چراؤں لڑنے کی صلاح دی گئے تھی لیکن اب رامپور کی سیٹ پر جو قیاس لگائے جا رہے تھے اس قیاس پر ورام لگاتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکلے شادوں نے رامپور میں مولانا محیب اللہ ندوی کو ٹکٹ دے کر سارے قیاسوں پر ورام لگا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ مولانا محیب اللہ ندوی جو ہے وہ بڑے سکولر مانے جاتے ہیں زامہ مسجد کے امام بھی ہیں اور اب ان کے اوپر داؤں کھیلا ہے سماجوادی پارٹی کے مکھیا اکلے شادوں نے رامپور میں سیٹ کا اعلان ہو گیا ہے کون چناؤ لڑے گا اس نام کا خلاصہ بھی مولانا محیب اللہ ندوی کے روپ میں ہو گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ رامپور میں کتنی تکر ملتی ہے سماجوادی پارٹی کو اپنے ویبکشی دلوں سے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سموات داتا امیت فون لائن پر جڑ گئے ہیں امیت رامپور میں اکلے شادوں کے چناؤ لڑنے کی قیاس لگایا جا رہے تھے لیکن اکلے شادوں نے رامپور میں موجب اللہ ندوی کو ٹکٹ دے کر ایک نیا رومانچ رامپور کی راجنیت میں پیدا کر دیا ہے بلکل جس طرح سے دیکھا جائے جو رامپور کی سید کی تھی جس طرح سے اپنے شادوں نے جب آدم خانچ میں ملاقات کیا تو پیاس لگایا جا رہے تھے کہ بیٹک میں کیا ہوا ہے بیٹک میں کون سی رہنیت بنائی گئی ہے جو جیل میں ملاقات کی تھی لیکن جس طرح سے دیکھا جائے یہاں سے پتا نے جو ہے ٹکٹ جو بھوسٹ کر دیا گیا ہے اور وہ کر دی ہی اور دیکھا جائے یہ مولانا ہے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور دیکھا گیا جس پرکار سے آج کی بات کرے تو ان کا آج ہی نامنکن ہو جائے گا امید جس طرح سے مولانا کو ٹکٹ دیا گیا ہے حالانکہ رامپور سے سماجواری پارٹی کی ادھیکش کی چناؤ لڑنے کی بات کہی جا رہی تھی کہیں نہ کہیں یہ تو نہیں لگ رہا ہے سپا مکھیا کو کی بی جے پی جو ہے زیادہ ٹکر دے رہی ہے کیونکہ اپ چناؤ میں سپا کے ہاں سے یہ سید نکل گئی تھی دیکھیں جس پرکار سے دیکھا جائے کہیں نہ کہیں یہ اگر سیب کی بات کرے تو لگاتار سپا کے کھیمے میں ہی رہی ہے لگاتار سماجواری پارٹی یہ جو ہے لگاتار کھیمے میں رہے لیکن جب سے آج ہم خاند جیل گئے ہیں سب سے کہیں نہ کہیں یہ سید جو ہے انٹرہ آف سلم کی ہوئی ہے لیکن دیکھا جائے جس پرکار سے آج ہم خاند سے جیل میں اکیلیش یادو ملاقات کرنے کے لئے گئے کہ فرحال یہ راجعہ کی چرچائے تھی کہ جو اس سید کو لے کر چرچائے ہوئی ہیں اس سید پر کس سید سے وہ اتارا جائے لیکن دیکھا جائے کہا جا رہا تھا کہ اکیلیش یادو کے سوپروکشوالے سے خبر چل رہی تھی کہ ان کو جو ہے ٹکر لڑانے کے سب ہم نہ بتائی جائے گی کہ وہ چناؤ لڑنا چاہ رہا ہے ایسا سنجھاؤ انہوں نے دیا ہے فرحال اس سید سے بات کرے کہ یہ پسٹ ہو گیا ہے کہ یہاں سے مولانا ہے اور ان کو ٹکر دیا ہے اور یہ مرسید کے مولوی ہیں ان کو جو ٹکر دیا گیا ہے فرحال دیکھا جائے اس سید سے بپچھ بھی لگاتا اس سید کو لے کر لگاتا چرچائے کر رہا تھا کہ یہ شادو کافی دن سے اس سید کو لے کر بیٹھا کر رہا تھا فرحال یہ سوچ با ہے کہ یہاں سے جو مولانا ہے ان کو یہاں سے ٹکر دیا ہے احمیت کیا اکھلیش یادو کے رامپور سے چناؤ اور نہ لڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے آجمگڑ میں جو مسلم ویروڈی چیزیں ہوتی تھیں اس ماملے میں سماجواری پارٹی کی طرف سے کوئی پکش نہیں لیا جا رہا تھا یہ وجہ ہے کہ جو ناراضگی نہیں جیلنا چاہتے تھے سماجواری پارٹی کی مکھیا دیکھیں اکھلیش یادو کی بات کرے تو نیٹا بیروڈی کی ذریع کے نیٹا ہاں اور ان کی بات کرے تو جو ہے پچھ میں کہیں نکھیں پرنکسہ سے جو ہے مدے اٹھاتے رہتے ہیں اس لئے دیکھا جا اکھلیش یادو کی اس لئے چناؤں لڑتے ہوئے نجد نہیں آ رہے لگن اکھلیش یادو کی بات کرے تو اکھلیش یادو اکتر پردیش کے دیکھا جائے تو پہنے کہ آزم خان کا دب دبا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا تھا اور جیسے ہی آزم خان جیل میں گئے وہ سیڈ جو ہے وہ بی جی پی کے خاتے میں چلی گئی دیکھیں گا دیکھا جائے تو رامپور سیڈ جو ہے ہمیشہ سماجباری پاٹی کے خیمے میں رہی ہے اور رامپور کی بات کیا جائے تو آزم خان کا کروانا جاتا مسلم بہولی چھتر ہے لیکن جب وہ جیل چلی گئے تو کہیں نکھیں سمجھے بی جی پی کے خیمے میں گئی تھی لیکن اگر اب چکی بات کرے لیکن اب دیکھا جائے جس وقال سے یہ شادوں نے جو مسلم ستیاتی ہے یہاں سے اتارا ہے تو اب پھرحال اگر دیکھا جائے تو اگر سماجباری پاٹی کے بات کریں یا پھر بی جی پی کے بات کریں تو کہیں نکھیں سیڈ کو لے کر جو سیڈ پر لے کر سیڈ پر ستیاتی اتار رہے تھے اگر بھاجتا کے بات کریں تو وہ بھی دمخم کے ساتھ پچار کر رہا ہے لیکن چندہ ہے وہ کسی خیمے میں جائے گی یہ تو جو آنے والا وصفی بتائے گا امیت جس طریقے سے ایک مولانا کو ٹکٹ دیا گیا ہے زامہ مسجد کے امام ہے اور انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں یہ دھارمک راجنیتی کو بیلنس کرنے کی قوایت سماجباری پاٹی کی طرف سے تو نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ بی جی پی جو ہے وہ رام نام کا مددہ لیے ہوئے ہیں تو مولانا کے جاریے سماجباری پاٹی جو ہے وہ مسلم ووٹ کو ساتھنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو اگر دیکھا جائے رام بلک کے بات کرے تو مسلم بہولی شیطر ہو اور یہاں سے دیکھا جائے تو ہمیسا مسلم کا ہی دب جا رہا ہے آجم خان سے دو لگاتار یہاں سے جو ہے پرکیاسی رہے ہیں ان کا ہی دب دبا مانا جاتا ہے تو پیاس یہ بھی لگایا جا رہا تھے جب ان کی چیل میں ملاقات ہوئی تھی تو ملاقات ہونے کے بعد یہ سجاؤ دیا گیا تھا کہ اس کو پرکیاسی بنایا جائے گا سوٹروں کے حوالے سے الگ الگ کبر آ رہی تھی لیکن اس طرح سے دیکھا جائے ہو سکتا ہے کہ ان کا ہی نام سامنے آیا ہو لیکن اب یہ تو استشت ہو گیا ہے اور دیشا جائے تو کہیں میں کہیں جو گرد ہے وہ اس نے مسلم پرکیاسی بنایا گیا تاکہ سماجبادی پارٹی بھی کہیں کہ جو اتری کا لکھ رکھے وہ بھی اس لکھ سے پیچھے نہیں ہرتی ہوئی نظر آ رہے ہو لگاتار وہ بھی اس کو لے کر لگاتار سماجبادی پارٹی بھی جو اپنے گردنگن دلو کے ساتھ چناؤ لڑے تو وہ بھی پیچھے نہیں ہوتے مہربہ دنیواد امیت اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے تو سماجبادی پارٹی نے آجم گڑ میں ایک بار پھر سے مسلم پرکیاسی کو اتار کر ماملہ جو ہے وہ دلچسپ کر دیا ہے چناؤی لڑائی کا اگلی خبر کی طرح بڑھتے ہیں لکھنوں میں بڑی خبر لکھنوں سے سامنے آ رہی ہے جہاں یوپی میں آج سے سیم یوگی ریلی کا شبارم کریں گے پہلے چلٹ کے پرتیاسیوں کے لیے سیم یوگی آدھتنات آج سے ریلی شروع کریں گے اکتس مارچ تک پندرہ جلو میں پندرہ ریلیاں اس دوران سیم یوگی آدھتنات کریں گے ماتر چار دن کے اندر پندرہ جلو میں پندرہ ریلیوں کو سیم یوگی آدھتنات سمبودھت کریں گے اور بی جے پی کے لیے پارٹی پرچار کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سیم یوگی آدھتنات ماترہ میرٹ اور گاجیا باس سے ریلیوں کا آگاچ کریں گے سیم کی ریلی اٹھائیس مارچ کو بجنور مراد آباد امروحہ میں رہ گیا اور انتس مارچ کو شاملی مجفر نگر اور سہاران پور میں ریلی کریں گے سیم یوگی آدھتنات تیس مارچ کو باگپات اور بلن سہر نویڈا میں بھی سیم یوگی کی ریلی ہے وہیں یہ بات اکتس مارچ کی کریں تو بھرے لی رامپور پیلی بھیت میں سیم یوگی آدھتنات ریلی کریں گے تو لگاتار بی جے پی کے سٹار پرچار رکھ رہے ہیں سیم یوگی آدھتنات دوسرے راجیوں میں جا کر انہوں نے بی جے پی کے لیے پرچار کیا ہے اور جہاں جہاں ہیں ان کے ریلیوں کا آگاز آج سے شروع ہو گیا ہے ماتھورہ سے ان کی ریلی کی شروعات ہوگی ایک دن میں سیم یوگی آدھتنات تین تین ریلیوں کو سمبودت کریں گے تین الگ الگ جلوں میں تین ریلیوں کو سمبودت کریں گے اور چار دن کے اندر سیم یوگی آدھتنات پندرہ جلوں میں پندرہ ریلیاں کرنے والے ہیں تو سیم یوگی آدھتنات کا سیڈیول جو پچھلے چار دنوں کے لیے کافی ویست نظر آئے گا پہلے چرد کے چناؤں کو لے کر سیم یوگی آدھتنات جو الگ الگ جنوں میں جا کر پرچار پرشار کریں گے اور بیجی بی کے لیے ووٹ ہی کٹھا کرتے نظر آئیں گے آپ کو بتا رہے گی سیم یوگی آدھتنات بیجی بی کے سٹار پرچارکوں میں شامل ہیں پی ام موڈی کے بعد اور امیش شاہ کے بعد اگر کسی کا نمبر ووٹ ہی کٹھا کرنے میں آتا ہے تو وہ سیم یوگی آدھتنات کا ہے اور اتر پردیس میں ان کی سرکار چل رہی ہے ایسے میں ان کا پرچار پرسار بیجی پی کے لیے کافی لابدائک مانا جا سکتا ہے تو اتر پردیس میں آج سے چناؤں بی بیگول جو ہے سیم یوگی آدھتنات کی طرف سے فوکا جائے گا اور اگلے چار دنوں میں دھڑا دھڑ ریلیاں جو ہے وہ سیم یوگی آدھتنات کی طرف سے پندرہ جیلوں میں پندرہ ریلیاں کی جائیں گی تو بڑی جانکاری دے رہے ہیں آپ کو پہلے چلڑ کے چناؤں کو لے کر بی جی پی کی طرف سے پرچار کی پرکھریہ جو ہے وشروع ہو چکی ہے آسے مہتھورا میرٹ اور گازیاباد میں اپنے ریلیوں کی ہنکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے سیم یوگی آدھتنات اگلی خبر بھی لخنوں سے جڑی آ رہی ہے آپ کو دہ دیکھ مرادباد سے سپا نے اپنا پرتیاسی بدل دیا ہے سٹی حسن کی جگہ روچویرہ مرادباد سے چناؤں لڑیں گی مرادباد سے نامانکن آج کریں گی روچویرہ سٹی حسن کو سپا رامپور سے چناؤں لڑا سکتی تھی لیکن آپ رامپور کے سیت پر بھی پرتیاسی کا نام سامنے آ چکا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتہ مانے جاتے ہیں سٹی حسن اور اب ان کا ہی ٹکٹ سماجوادی پارٹی کی طرف سے کارٹ دیا گیا ہے ان کی جگہ روچویرہ کو ازبان مرادباد سے اتارا گیا ہے حالانکہ سٹی حسن کو سپا رامپور سے چناؤں لڑا سکتی تھی لیکن رامپور سیت سے بھی پرتیاسی کا نام جو ہے وہ گھوست کر دیا گیا ہے تو بڑی چانکاری دے رہے اس وقت مرادباد سے ہم آپ کو مرادباد میں سٹی حسن کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے ان کی جگہ روچویرہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے اور آج وہ نامانگ کر مرادباد سے بھر سکتی ہیں حالانکہ سٹی حسن کی ٹکٹ کٹنے کی وجہ سے ان کے سمرتکوں میں کافی نراسہ دیکھنے کو مل رہی ہے سمرتک جو ہے ان کے ویروت پردیکشن کر رہے ہیں لیکن سماجوادی پارٹی کی طرف سے ان کا ٹکٹ جو ہے وہ کارٹ دیا گیا ہے اور اس خبر پر جالا جانکاری کے لیے ہمارے سموہ داتا آمیت سنگ فون لائن پر ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں آمیت جس طریقے سے مرادباد میں اُلٹ فیر دیکھنے کو مل رہا ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے روچی ویرا کو پرتیاسی بنایا گیا ہے اور ایسٹی حسن کا ٹکٹ جو ہے وہ کارٹ دیا گیا ہے تو بڑی جانکاری اس وقت کی ہم آپ کو لکھنوں سے دے رہے ہیں جہاں پر سماجوادی پارٹی کے مخیہ نے ایسٹی حسن کا مرادباد سے ٹکٹ کارٹ دیا ہے ان کی جنگہ پر روچی ویرا کو موقع دیا گیا ہے اور آج روچی ویرا جو ہے مرادباد سیر سے سماجوادی پارٹی کی طرف سے نامانکن کر سکتی ہیں ہاراکی اسٹی حسن جو ہے سماجوادی پارٹی کے بڑے چہرے ہیں اور بیبکش کے اوپر ہمیشہ حملہور رہتے ہیں کسی بھی مدے کو لے کر لیکن اب سماجوادی پارٹی کی طرف سے ان کا ٹکٹ جو ہے وہ کارٹ دیا گیا ہے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اگلی خبر لکنوں سے ہے اور بسپا سے جوڑی ہوئی خبر سامنے آ رہی ہے ٹیوی سکرین پر آپ کے ساتھ بسپا لوگ سبھا چناؤں کی تیاریوں میں لگتار جھوڑ گئی ہے بسپا کی کمان آکاش آنند نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے آپ کو بتانے کہ آکاش آنند چھے پرل سے ریلیوں کا شبار ہم کریں گے لگ بک 25 ریلیاں اتر پردیس میں اس دوران آکاش آنند کریں گے آپ کو بتانے کہ مائی آواتی نے اس بار چنا پرچار کی جو ذمہ داری ہے وہ آکاش آنند کو دیا ہے اور آکاش آنند پورے ایک مئی تک 25 ریلیاں جو ہے اتر پردیس میں کریں گے آکاش آنند ایک مئی سے لگتار ریلیوں کا شنکنات کریں گے آپ کو بتانے کہ 25 ریلیاں جو ہے ان کی سمبھاویت ہے اتر پردیس میں مائی آواتی کے باد اب دوسرا نمبر آکاش آنند کا بسپا میں آتا ہے اور بسپا لوگ سبا چناہوں کو لے کر تیار ہے اور 25 ریلیوں کے جریے وہ پرچار پرسار کریں گے اور جنتہ کے بیٹ اپنی خوئی ہوئی جو اسکت ہے بسپا وہ واپس لانے کی کوشش کہیں نہ کہیں پرکاش آنند کی طرف سے کیا جائے گا آکاش آنند کی طرف سے کیا جائے گا وہیں نامانکن کیلئے پہلے چرد کا انتیم دن ہے آج آپ کو بزہ دیں کہ بجنور پرتیاسی آرلڈ چندن چوہان آج نامانکن کریں گے وہیں نگینہ پرتیاسی اوم کمار بھی آج نامانکن کریں گے آج نامانکن کے پہلے چرد کا آخری دن ہے ایسے میں لگتار جو ہے پرتیاسی کے نامانکن کا دور شروع ہو گیا ہے نامانکن کے دوران نگینہ سید پر شامل ہوں گے وہی اوم مانکن منتر ہیلی کاریخ کے جریے گیارہ بجے پولس لائن پہنچیں گے اور گیارہ بجے بجے پرمود سمیلن میں شامل ہوں گے تو بڑی خبر نگینہ پرتیاسی اوم کمار آج نامانکن کریں گے آج پہلے چرد کے نامانکن کی آخری تاریخ ہے اور اس نامانکن میں کشب موریہ بھی شامل ہوں گے وہیں پرمود سمیلن میں بھی شامل ہوں گے جو بجے پیشار پیشار کا دور شروع ہو گیا ہے ایسے میں ڈیپٹی سیا بیجی پیشار سمیلن کو بھی سمبود کر سکتے ہیں تو بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں نامانکن کے لئے پہلے چرد آخری دن ہے اور اب نگینہ سیت سے بیجی پی اینڈیا گھڑ بندن کے پرتیاسی جو ہیں وہ نامانکن کریں گے اگلی چندن چوہان نامانکن کریں گے جبکہ نگینہ لوگ سبھا سے اوم کمار آج نامانکن پتر داخل کریں گے سہارن پر سے راگو لکھن پال کے نامانکن کرنی کی بات نکل کر سامنے آرہی پردیب چودری اپنی قسمت آج ماننے کے لئے نامانکن کریں گے رامپور لوگ سبھا نامانکن کریں گے تو نامانکن آخری دن پہلے چرک چنان کو لے کر آرہی سبھی پارٹیوں کے پردی 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 موقع دیا گیا ہے بی جی پی کی طرف سے اگلی بڑی خبر لکھنو سے جہاں یوپی میں بی جی پی کے نو سار سیدوں کے ٹکٹ پر تلو لٹکتی نظر آ رہی ہے یوپی میں 12 لوگ سبھا سیٹوں کا اعلان ابھی باقی ہے فیروز آباد بلیا پریاغ راج کے اثر گن سیٹوں کی ٹکٹ بدلنے کی سمبھاؤ نظر آ رہی ہے کاشامبی فول پور بھدو دیوریا اور مچھلی شہر کو لے سنش برقرار ہے ابھی تک جیتی ہوئی 12 بنگی کی سیٹ پر بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے دیوریا سے رما پتی راند رپاٹی پریاغ ریتا بھوگوڑا جوشی اور بلیا سے ویرین سنگ کی سیٹوں پر گھوشنا ہونا باقی ہے کاشامبی سے وینو سون کاشر گن سے بریجبوشن سران سنگ سنگ سیٹ جو ہے گھوشت ہونا باقی ہے بریجبوشن سران سنگ 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 پارٹی کی طرف سے کٹا جا سکتا ہے اب تک UP سر ایک کندر منتری کی سیٹ پر پر بریجبوشن پر رائی بریلی مہین پوری اور گھا جی پر سیٹ پر بھی پر پر بریجبوشن سیٹ بریجبوشن سیٹ بریجبوشن میرے ساتھ اس بریٹنگ میں فیلال اتنا دیش دنیا کی تمام خبرو کو دیکھ نیوز نماز سکا